وہ آپ ذرا دیکھ لیے گا کربلا کے اندر جمہوریت کس کے ساتھ ہے سبجھو جی حضروں گا کربلا کے میدان میں جمہوریت کس کے ساتھ ہے زیادہ بندے کی دین آلٹن تو یزید حق پہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بندوں کا ساتھ ہونا جمہوریت کا چھکا دینا یہ حق ہونے کی علامت نہیں حق ہوتا ہے وہ اکیلے بھی کھڑا ہو تو سچ ہوتا ہے وہاں پر افراد نہیں دیکھے جاتے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فرد باہی دو کر اللہ کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہے اور رب رسول کے علام کے ساتھ کھڑا ہے وہاں افراد گنے نہیں جاتے بلکہ وہاں افراد دولے جاتے بلکہ وہاں افراد گنے نہیں جاتے بلکہ وہاں دولے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک اور مثال میں ارز کر دوں اے جی اسی جمہوری ہنگ رکھنیا جی در جمہوری ہنگی ادھر ہے ایسا ہی ایسا ہے سادھے لوگانے اتنے لگ کے تھلے تک سانوں کے حقہ بنا کے ای پیش کیتا ہویا نا جمہوری جت جمہوری جت اکثری جت گیدرنگ افرادی قوت میں اکھیا جی اچھا جی دیکھیں حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ میری حضرت علیہ السلام دا بھی سال مبارک ہو گیا جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جڑے بندے نے ایک اونٹ دی تیز دیمنٹ کو بھی انکار کیتا نا زکاة دے مال دے بچ لاجاہت تو ہم آلیہی فرمائے میں بھڑھ کر رہا میں سب انہوں قتل کرانگا میں جہاد کرانگا جڑے نبی علیہ السلام دے دور کے اندر زکاة دیندہ سی مال دیندہ سی اونٹ دیندہ سی لیکن اونٹ دی اور ننفیل دی رسی بھی دیندہ سی اونٹ کوئی بندہ مال دوے اونٹ دوے زکاة ادا مال عطا کرے لیکن رسی نہ دوے اونٹ دی نفیل نہ دوے اور منع کر دوے کہ میں کچھ نہیں دینا اللہ حبت پر تو جنابی ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ جاہت تو ہم آلیہ فرمایا میں انہوں نے سب انہوں نے ختل کرانگا میں جہاد کرانگا حضرت سی بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوگے سرکار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ہاں جی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایس موقف دے اندر سے اک شریعت اللہ سے حبائی کرام دی سی کہ نہیں اینہ دینال جہاد نہیں ہونا چاہیدہ نہیں ہونا چاہیدہ سرکار دین تو اگر بچھا کر دے پہنے ہر پھر کر دے پہنے اینہ نو بڑنا تو نہیں چاہیدہ کہ اک شریعت صحابہ اکرام دی اے رائے سی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اے ایسی کے سرکار نہیں یہ بڑا مطلب سخت انداز اپنا اندر پہ کہ جناب عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ اکیلے سے نے اس میں ابتدا دے اندر سے آپ نے جناب عمر بن خطاب فرمایا فرمایا عمر بن خطاب جدوں کلمہ کفر دے اندر سے خافران دے علاقے دے اندر خافران دے محول دے اندر عدو بڑا سخت سے جدہ کلمہ پڑھ کے نرم ہو گیا جدوں کفر دا کلمہ پڑھ دا سے عدو بڑا سخت سے کہ ہون نرم ہو گیا مخبر انفر اسلام اسلام دے اندر آکے یہ جناب عبو بکر صدیق ان کو فرمارے ان کا متشددانہ انداز جن کے دین کی سختی کو خود رسول کریم نے بیان فرمایا جن کے دین کی سختی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ روایت دے اندر ہوں دا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی انخار اور کام بیٹھنیا تھا کہ وہ کچھ گلبات کرنیا بنیا سنگا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارکر دے اندر کھوڑی دے انتبادنہ حضرت ہے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ آگئے کہ وہ فوراں جا کے پردے دے اندر چھپ گئی نا پردے دے اندر پچھے چھپ گئی نا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری کیوں چھپ گئی نا اور کی تھی یار صلی اللہ عمر آ رہے ہیں انہ دی آواز بھی بولان دو رہی سی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارکر دے اندر جو ہی حضرت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جا کے چھپ گئی نا تو آپ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارکر دے اندر جو فروق عاظم حاضر ہوئے عرض کی تھی یار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اور دانوں کی مسئلہ ہے کہ تو اڈے پھولوں کی چاندی نا نے کی مطالبہ ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی گلہ کر دییا پنیا سا کہ عمر تنوں آگے 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 ہیں آنوے کے سارو کی اچھپ گئی نا نے آپ نے فرمایا سیدنا فروق عاظم نے فرمایا اس ہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اچھی بول دییا جے اچھی گلہ کر دییا جے نمی نمی مطالبے کر دییا جے انہاں نے کیا نہیں اسیدہ صرف اپنے dynamic اللہ صلی اللہ علیہ وسلم habitat حضور دے سامنے پیش کر دییا بنیا فرمایا تو انہو حضور علیہ وسلم تو دھر نہیں لگیا فروس آسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو انہوں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈھرنے لگ دا تو عورتہ انہوں نے نبینا نہیں سانو حضور تو ڈھرنے لگ دا سانو تیرے تو عمر سانو تیرے تو ڈھر لگ دا آپ اندازہ فرماؤ کہ جنہ دا دھر جنہ دا حیبت جنہ دا روب جنہ دا تکتبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ کے اندر بیان کی تا جارہا تھا کہ حضور انہوں نے خبول فرمان دے اس عمر ابن خطاب دے بارے جناب ابو بکر صدیق پہلا پہلا خطبہ جڑا منکرین تقاق دے حوالے نرزی آپ نے فرمایا عمر کبارن فل جاہلیہ دی وخبارن فل سراب کلمہ پڑھن تو بہلے بڑا سخت سے کہ کلمہ پڑھ کے بڑا نرم ہو گیا ہے بجل ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف نہ چھوڑیا آخر کار سارے سے حباوی آپ نے پچھے چلوے دوسری طرف سے جس رائے تھے جناب ابو بکر صدیق کوئی حق سے مصال میں ارز کرنا غزبہ احد مقام تھے غزبہ احد اندر چالیس صحابہ اکرام ایک با سے طرف ہے دس صحابہ اکرام وہ سے دھرے تھے کھڑے رہے مانا کیا نا 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 اصلا دھرہ نہیں چھوڑنا چالیس صحابہ اکرام دی ایجتحادی رائے بھن گئی کہ نہیں دھرہ چھوڑ کے ایسی دھلے چلے چلے جائے ایسی بھی یہ ہاتھ دے اندر شرک کریے اسی بھی کوئی مار کوٹ دے اندر شامل ہوئیے یا مال خنیمت حاصل کرجے ہاں جی بہرحال اتھر کے آگے دس صحابہ اکرام دی رائے پوشی جڑی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی سے دس زیادہ نے کے چالی توجہ دس زیادہ نے کہ حق کیسے طرف دی دس دی طرف توجہ جسے صحابہ اکرام دیوی اکشریت ہوئے کہ انہوں میں بظاہر صحیح اور صحیح دروس تر رائے لفت میں بڑے احتیاطنا بولدہ بھیانتا دروس تر رائے نہیں سمجھا جا رہا انہوں بھی اجتحادی پہلو تھی اندر شامل کیتا جا رہا کہ جتہے صحابہ اکرام بھی ہو من کہ پھر بھی انہوں کیا جائے کہ اے اجتحادی معاملات تھی اندر شامل کہ جتہے تیرے جیسے میرے جیسے وہ ایک پاس ہزارہ دا مجمعہ کہ دوسرے پاس صرف اکیلہ بابا امیر المجاہدین کھڑا ہوئے ہاں جی اکیلہ ڈاکٹر عشرف حاصل صلالی صاحب کھڑے ہوئے کہ اکسریجت انہوں نہیں بیکیا جائے گا پیغام انہوں بیکیا جائے گا کہ کس بندے دا پیغام کس بندے دا لبو نہجا کس بندے دی گفتگو اور کلام ہاں جی اللہ دے قرآن حدیث رسول دے مطابق ہے پامے او دینار بندہ ایک بھی چلن والا نہ ہوئے ہاں جی اگر او دا پیغام انہ دے قرآن حدیث رسول دے مطابق ہے سمجھ لینا کہ وہ حقے ہوئی ہے اے جی جمہوریت جمہوریت مولانا محمد حسین آلہ بابی اے احمد کولی یہ نا جڑا یہ تو ڈاکٹر صاحب نہیں جانو نام دسیا ہاں جی احمد کولی سبحان اللہ وہ آکھن لگا جی جمہوریت کہ ہم بڑے بہت بڑے دائی ہیں یہ ایسا سجد آمد جنہوں اکھیا جاندا میں اکھیا جی پتہ نہیں سار کتوں نکلیا تھا سجد کتوں نکلیا آج مراسیوں بھی سجد بندے پہ اب چپڑا سی بندے پہ واللہ بللہ حقیقت حال کی لیکن بہرحال جڑے سچے نے انہ داسی حجا کر لیکن سید شبیر شاہ سب رحمت اللہ تعالی آپ فرمان دے انہ جی پہلے مراسی انہ دے مراسیوں مطلب انساری بندے انساریوں ابو حاشمی بندے سید پکے بندے بندے بہرحال جڑے اصلی حقی حچے اصلی دے نال کھڑے اسی ہونا آج بھی عدل لیکن جڑے نقلی بندے پہ اور لیبل استعمال کر دے بہن ایسی کھل بھی ہونا دے مخالف ایسی آج بھی ہونا دے مخالف اب بہرحال پیغام میں دے رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو اور صحابہ اکرام محمد حسین عالی آکھن لگا کہ تسی جو مہوریت دائی احمد قولی صلی آمد اے آکھن لگا ہاں جی جمہوریت دائی آپ نے فرمایا توجہ وہ آکھن لگا محمد حسین عالی آکھن لگا فطرت کا قانون یہ ہے فطرت کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں اقلاق کم ہے فطرت کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں اقلاق اقلاق کم ہے اور کم عقلوں کی کسرت ہے جڑے بے حقوق نے ہونا دی کسرت تی 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 بے حقوق دی کسرت پیچھے چھالے پہنجے تی تی کسرت دنیا دے پوری دنیا دے اندر فطرت کا قانون یہ ہے کہ دنیا دے اندر بے حقوق جہدہ تی تی کسرت نوچان دے جی تی مطلب تی حقوق دے جی تی مہرحال صرف جنگوری دی رض لگانا یہ اسلام کے خلاف ہے آن جی قرآن کے خلاف ہے یہ دیکھا جائے گا اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو پھر وہ قلمہ حق بولان فرمان اللہ اکبر قربان جائیے میری ملت دے غیور مسلمان آؤ نبی علی صلات و سلام دا ذکر باب کر دے جائیے اس میفل دا اصل مقصد حقائق نو سمجھنا عقید نو سمجھنا ایمان تازہ کرنا نبی علی صلات و السلام دے پیارے غلام حضرت ثابت بن قیس بن شماز رضی اللہ تعالی نو آپ دے بارے اس روایت دے اندر موجود امام نسائی ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو اس حدیث باغ دے راوی نے آپ فرما دے اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسوات کم فوق سوط نبی ولا تجہر لہو بالقول کا جہری بعد کم لبعد ان تحبت عمال کم و علی تم لا تشعرون رب ذل جلال نے اعلان فرمایا اے ایمان والی اپنی آواز نبی علی صلاح دو سلام دی آواز تم بلا دمت کرنا ولا تجہر لہو بالقول کا جہری بعد کم لب آدھ ان تحبت آمال کم و ان تم لا تشعرون جدو حضور دی بار گا دی اندر بیٹھے ہو وہ اپنا لب لہجہ بلا در کرنا اپنی آواز بلا اچھنی 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 نا کرنا حضرت ثابت بن قیس جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس بن شمباز رضی اللہ تعلان ہو آپ فرمان کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی اللہ بل ہوا من اہل جنہ فقال فکن نا راہ یمشی بین اظہر رجل من اہل جنہ توجہ حضور دی بیار غلام حدیث ترجمہ سماد فرمانا اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا اپنی آواز نبی دی آواز تو بلند نہ کرنا اپنا لبو لہجہ حضور دی لبو لہجہ تو بلند نہ کرنا یا مالک مولا اگر آواز بلند ہوگی فرمایا ایمان برباد ہو جا بے گا آمال زائی ہو جا منگے بے خوف بن جا وگے اقل شعور سلامت نہیں روے گی اگر بارگاہ نبوت بیعد بھی کر بیٹھے اقلہ حضور علی صلات و السلام دی بارگا دی اندر جدو میں بیٹھ دی سن آواز بلند دی سی لبو لہجہ بلند سی گلے تا لیول اچھا سی جدو میں بول دی سن ہولی بھی بولن پھر بھی دیکر صحابت اچھی آواز ہون دی سی ای در کے خوف کر زنگ رنگ بلند دی 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 گر صحابہ اکرام اچھی بولن میں آہستہ بولا میرا آہستہ بولن ابھی اونا دے اچھی بولن دے لیول دے چلا جان دا میں تے جہنمی ہو گیا دو دخی ہو گیا ایک دن گزریا دو دن ہفتہ دو ہفتے یا گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کچھ وقت گزریا حضور علیہ صلی اللہ دو سلام نے اپنے اس غلام اپنی مجلس محفل دے موجود نہ پایا نظر نہ آئے آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کی در ارج کی تی یا رسول اللہ او تے کار پل کے بیٹھ گیا او تے کھروں بار نہیں نکل دو دیں آیت نازل ہوئی بود دھر مل کے بیٹھے ہوئے بار نکل نہ پسند نہیں کر دے کہندے میں تے دوج کی ہو گیا حضور نے فرمایا نانا او ثابت بن قیس نو میری بارگا چا حاضر کر دو یا رسول اللہ بجا کی فرمایا نانا لئیسا ہوا من اہل نار فرمایا او جہن بھی نہیں بل ہوا میرا اہل الجنہ فرمایا او تے جنت دی سند لے کے بیٹھا ہویا او تے جنت دی دگری لے کے بیٹھا ہویا حضور نے ڈال اعلان فرما دیتا فرما لوگو جن نے جنتی ویکھ نائے میرے ثابت بن قیس نو ویکھ دیا رہرا عزمت مصطفی لبائی 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 کا یا رسول اللہ اللہ اکبر حضور علیہ صلی ویکھ سلام نے فرمایا جن جنتی ویکھ نائے میرے ثابت بن قیس جن نے جنتی تک نائے میرے ثابت بن قیس بن شم مات ویکھ عجل وگان نے نبی کیا کر سکتا اس کا انتیار رول میں کیا ہے جن جنتا بڑھ دا ہو ہو جن فرشا تے بیٹھ کے ارشان دیو خمرانی کر دا ہو 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 اے صحابہ کرام علیہ مردوان ایک اور صحابی دا ذکر کر دیا کر دیا سی مزید اپنے موضوع اگے بڑھ آگے توجہ میں چند صحابہ کرام دا ذکر کرنا حضرت معاذ بن عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ عابد بار نبی علیہ صلی و سلام نے فرمایا نیمر رجل عمر 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 بن جمو نیمر رجل معاذ بن جبل نیمر رجل سحل بن بیدا حضور علیہ صلی و سلام نے فرما آیا او میرا عبو بکر بے خو او دے نال دا بند ای کوئی نا او میرے عمر بکر نو کھو کھو خوب صورت مرد فرما او میرے عبو بیدا بن جبل نو کھو کھو حسین بند نیمر رجل ثابت بن قیس فرما میرے ثابت بن قیس نو کھو مرد نیمر رجل معاذ بن عمر فرما معاذ بن عمر نو نو معاذ بن جبل نو س س حل بن بیدا نو ایک اچھ یا حس یا نے ایک کتنے پیارے لوگ نے آج حضور حضور فرما گئے ابو بکر بھی سونا عمر بھی سونا ابو بکر بھی چنگا حضور فرما میرے یاران دی بس علی کوئی نہ کائنا دی اندر عد کمین کہن دی پی او نا تے باغ ہڑپ کر لیا او نا تے فلا چیز کھول لی او نا نے تے حضور دی آل تے ظلم کی تا حضور جنہ دی عزمتہ بیان کرن حضور جنہ دی شان بیان خواہو حضور دی آلو یا حضور دی اصحاب من 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 اللہ خبر خربان جائے اگلی حدیث کی توجہ نا حضور 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 نومان نبی علی صلات و السلام دے پیار غلام حضرت حارش بن نومان رضی اللہ تعالی ہو میدان بدر دے اندر شہید ہو گئے این عدی والدہ آگئی آکھر لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اے دس امہ حارش آگئی آکھر لگی یا رسول اللہ صلی میرا پتر جنت تے جہنم تے میرا پتر جنت تے یا حضرت حضور تکریف فرمان جنت تکنیا بجی جار ہی حضرت امہ حارش آکھر لگی یا رسول جنت چنا ہون تے پھر تُس ایک میں کردی کی یا حضرت لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اگر تے اوج جنت چنا ہون تے پھر دیکھنا فاسوف ترا باعث نہ پھر دیکھنا میں کردی کی یا رسول اللہ پھر تُس ہی دیکھنا میں کردی کی یا اگر جنر نا ہون تے حضور علی صلی علی فقال اللہ حبیل تی ابا جنت واحد تن حی فرما یا ترزمہ لیکن میں عدد بیش نظر اے درجمہ کردی فرما یا حی رابدی جنت کوئی رابدی یا تے کئی جنت آنے وَإِنَّهُ لَفِرْدَوْسِ الْآلَا تی رابدی رابدی فردوست تے اندر رابدی صلی اللہ وَإِنَّهُ خبران دینے لیکن کیا قلی صلی اللہ نے فرما جنت الفردوست تے اندر آج صلی اللہ نقیم تکر گئے نقیم خامل گئے وہ آندے نے ہمیں جنت کہیا نہیں وہ جنت مقابلے تھے موازنے پتہ نہیں کی دے کئی دے کئی دے نکر بلکہ حضور علی صلی اللہ نے خود فرمایا میرے راب جنت الفردوست مقابل میاں کیا ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں ہمیں جنت والا چاہیے ہمیں جنت والا بھی چاہیے ہمیں جنت بھی چاہیے اس واضحے کہ جنت میں ہی جنت والا ہوگا نرہ تکبیر نرہ رسال نرہ رسال نرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ عجید حضرت عبیب قاب رضی اللہ تعالی حضرت عبیب قاب رضی سجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرما آج دنیا سجد القرآن اللہ آج دنیا قرآن چلا گیا کہ حضرت عبیب قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن دا مسئلہ بن گیا سید فروق عاصم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سید عبیب قاب سید فروق عاصم آپ دور خلافت دے اندر مسئلہ بن گیا خضور دے ایک درخت دو خضور دے ایک درخت سید عبیب قاب فیصلہ سید عبیب قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر والے نے کیسے تیسرے بندے کھل سالس کھلو حضرت زید بن ثابت کھلو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دو میں ہستنیا چلی یہاں گیا جو اندر داخل ہوئے نا تبجھو انداز دیکھنا انداز دیکھنا اسلام دیکھنا اسلام کی جڑے اسلام دیا جڑے نکام دیا اتک اللہ کر دے ساڑے علماء مقائق اللہ کر دے کیا اسلام آوے اے دین آوے وہ دین اسلام ہے کہ سیدنا فروق عظم سیدنا عبی بن قاب دو میں معاملہ لے سیدنا زید بن قاب سید بن صاحب سرکار میں تو اٹھنا یا امیر المومن تجھے اتصار آنے والے پاس سے آو سرکار تجھے سرکار تجھے پہلا ظلم کے کر دیتا پہلا کئیتا کہ تجھے میں ایس معاملے دی اندر ایس وقت امیر المومنین آیا میں اس وقت امیر المومنین بن کے نہیں بن کے نہیں آیا بھلکہ میں اس وقت تو اڈے کو فیصلہ کروانا آیا فریق مخالف بن کے آیا کہ اگلی غالطی فیصلہ فرماؤ حضرت عبی 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 اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار تو اڈے کو کوئی گواہ ہے کہ تو اڈے او چیز تو آڈی یہ آپ نے فرمایا سرکار آئے تو کو پوچھے جواب بھی ہے کدھے سامنے خریدیا کدھے سامنے لیا کدھے کدھے بیچیا کدھے کدھے کمیں حاصل کی تھا کو گواہ ہوگی گا فیصلہ اگر 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 گواہ نہ ہوگی دی دوسرے مدعا علی دی دعوی کسم لئی جاوے گی قسم لئی سیدنا فروق کے آسم کھوڑوں قسم لینی ہے کہ کوئی نہ فرمان لگے اگر شریعت تا اصول قانون ہے پاہمے فروق کے آسم ہوئے تو پاہمے کوئی ریڈی لگان والا بندہ ہوئے پاہمے کوئی مسلمان عام قادا جا بندہ ہوئے اسلام تے اسلام قانون تے قانون پھر قسم لئی جاتی ایک اگر رضی اللہ تعالی نے اپنے حق دے اندر فیصلہ کرمان واسق اگر قسم چکی اگر 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 بات سبق کر دوں محلے اور علاقے دے اندر بہت سارے لوگ مستحی دینے علاقے اندر جدوں کسے عالم جے گول آکھ دے جو قطیب دے عالم خود مدد کر نہیں سکھ دا کیونکہ نماز سامنے میں اعلان کی نماز 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 ساڑھا امان خان دے چکران 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 گیا اس بات محول بھن گیا کہ اسیمی بیباس ہو مرنہ حقیقت ہے کہ سنت رسول ہے کوئی غریب کوئی مسکین کوئی یتیم کوئی حاجت مند آکے حضور دے بارگر حضور مسید نبوی دے اندر کھڑا ہو کہ فرما دے ابو بکر تُو کام کر عمر فروق تُو کر عثمان تُو کر مولا لی اے تُو کار حقیقت صلی اللہ سلام سے عباد یہاں ڈیوٹیاں لگا دے آئیت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ آپ دور غلافت نہیں سی کیا مدینہ آخری کنارے تھے بلکل آخری کنارے تھے بڑی مائدہ گھر دیکھ اے حاجت مند جیس عورت میں گھردی سفائی کرانگا نمبر کلامہ گئی دی اکبال کرانگا وہ کہاں فروق عاظم جن کے نام جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا وہ گھر گھر لگ مدینہ بھاگتے اندر کیڑا دھارہ حاجت ماندے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے گھر لبیا ایک دن سفائی ہوئی دوسرے دن پھر رات گئے سفائی ہوئی لنگر بھی پکیا ہویا سفائی بھی بھر بھر تن موئے پھر حیران ہو جیڑا میرے تو پہلے آکے گھر سارے کم کر جان سیدنا فروطی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دن کا حق لگا کے بیٹھ گئے کہ میں جسوسی خرام بندہ بکھا ہے کھوڑ جیڑا میرے تو ایک آکے گھردی خدمت کردہ پی مدد خردہ پی سیدنا فروطی عمر رضی اللہ تعالی انہوں ایک دن گئے اس خرد اندر آپ نے فرمایا مائی بندہ ہے میں دو دن ہو گئے رہے دیکھ جان ہویا بندہ کی چان دا میرے کھوڑ دکھ نہیں لین دا دیکھ جان دا میرے کھوڑ دکھ نہیں دا میں دیکھ جان میری خدمت کر جان دا برطن صاف کر جان میری ٹیک بال کر جان میں نہیں پتا کون سیدنا فروطی عمر رضی اللہ تعالی انہوں جان دیکھ سیدنا ابو بکر صدیق جار اے تھے جنی اچھی آخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں جار انہوں آپ نے پچھو مڑکے جنن آواز دی ترطار تجھ کر میں میری جیوٹی نہیں خلیفہ سیدنا ابو بکر خدیق خلیفہ ہوندے باوجود کراندی صفائی کر دے مڑکے